بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستوں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کالا پل پہ ہونے والی انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو کو دو حصوں میں دکھائیں گے تو یہ پہلا حصہ اس کی آپ جھلکیاں دیکھنے ہیں فاسٹ موونگ اور اس کے بعد ہم آپ کو پارٹ ٹو دکھائیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا کتنے گھر ٹوٹے اور وہاں مزید کیا انوکھیں انوکھیں کام ہو رہے ہیں انوکھیں انداز میں تو ہمارے ساتھ رہیں اور جانئے مزید تفصیلات موسیقا موسیقا تو چلیں دوستو پارٹ ٹو شروع ہوا اور ہم آپ کو کالا پل پہ ہونے والی انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف کی مزید اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس ٹوٹے وے ٹھہٹ پہ بچے کھیلنے میں مصروف ہیں تو آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں اور بریج کے نیچے اور بریج کے آگے کی بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو یہ تھا پارٹ ون کا حصہ اور اب پارٹ ٹو پہ ہم چل رہے ہیں اور یہ سب کچھ دکھاتے ہیں جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا ہمارے ساتھ رہیے اور ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار کیجئے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی انتہائی گندگی اور بدبو کا عالم ہے اس پورے حصے میں لیکن لوگ رہنے پہ مجبور ہیں بھئی ظاہر ہے ڈھائی لاکھ روپے میں دو کمروں کا گھر تو کراچی میں کہیں بھی نہیں مل سکتا وہ یہاں مل جاتا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ کر کر آکے گھر خرید لیتے ہیں اور پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں بہرحال یہ سب تو چلتا رہے گا سلسلہ کچھرا بھی جلتا رہے گا اب ہم بریج کے نیچے پہنچ گئے ہیں یہ کالا پول کا بریج ہے اور کالا پول کے نیچے کی صورتحال آپ کے سامنے مکمل طور پر قبضہ ہوا ہے ہر طرف گندگی کا راج ہے پارکنگ بھی وہیں ہوئی بھی ہے کچھرا بھی یہیں پہ جمع ہو رہا ہے سب کام یہیں پہ ہو رہا ہے کیونکہ فری کی جگہ جو ہے یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب توڑے جا چکے ہیں اگر آپ ہماری پہلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے نشاندہی کی تھی یہاں سب پہ نشان لگے ہوئے تھے اور ان سب کو ڈیمولش ہونا تھا یہ سب پاکستان ریلوے نے گرا دیئے گھر اور ابھی جو مزید کام ہونا ہے وہ بھی باپری ہے لیکن ابھی جتنی کٹنگ ہو چکی ہے وہ ہم آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور جانیے یہاں پہ کیا صورتحال ہے انٹی انکلوشمنٹ ڈرائیف کے بعد کی آگے چل کے ہم آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بھی چیزیں دکھائیں گے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو کہ ایٹمی قوت بھی ہے ریل کی پٹریاں کس طریقے سے سیٹ کی جاتی ہیں اور ان کو ٹرین کے گزرنے کے قابل بنایا جاتا ہے انتہائی دلچسپ طریقہ ہے وہ اس کام کو کرنے میں کئی لوگ لگتے ہیں تب جا کے وہ کام ہوتا ہے تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھئے سب کچھ لوگ اپنے ٹوٹے وے گھروں پہ پریشان بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹرین کے ٹریک پہ کام جاری ہے یہ مین لائن ہے جہاں پہ اپ اور ڈاؤن دونوں ٹرینے گزرتی ہیں آئیے مزید قریب چلتے ہیں اور مزید تفصیلات جانتے ہیں یہاں کی کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے یہ سب گھر ٹوٹے ہوئے ہیں یہ سب انہی گھروں کے مکین ہیں اب پریشان ہے کہ کیا کیا جائے سرکار کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین سرکار کی ہے لہٰذا یہاں پہ گھر مزید نہیں رہ سکتے پٹری کے جانب بھی گھروں کو توڑا جا چکا ہے اب یہاں پہ ہم کام کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ہے وہ انوکھا طریقہ پٹریوں کو دیر پا بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے کتنے مزدور لگ کے اس سلیب کو اس پٹری کے نیچے لگائیں گے ان مزدوروں کی تعداد ہے ایک دو تین چار پانچ شہ سات آٹھ مزدور یہ کام کر رہے ہیں اس ٹریک سے مین لائن ہے چونکہ تو یہاں سے رین بھی گزر رہی ہے ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پہ ٹرین آنے والی ہے جس کی آواز ہمیں سنائی دی رہی ہے اور جیسی وہ ٹرین آئی گی تو یہ مزدور یہاں سے یقیناً ہڑی آئی ہیں اور آپ دیکھیں کتنی محنت سے چانفشانی کے ساتھ ہمارا مزدور کام کرنے میں مصروف ہے یقیناً ترقی آفتہ ممالک میں یہ بہتی مزہ کا خیص چیز ہوگی لیکن ہمارے ہاں ٹرین آج بھی اسی طریقے سے ٹرین کی پٹری بچھائی جاتی ہے یہی طریقہ ہے آج بھی ٹرین کی ہیڈ لائٹ نظر آ رہی ہے کافی دور سے اور وہ یقیناً یہاں سے گزر نہیں ہے اس نے مزدور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں جیسی ٹرین قریب آئے گی تو مزدور اس پٹری سے دور ہو جائیں گے بہرحال تو یہ ہے وہ طریقہ جس کے مطابق ہمارے ہاں کام ہوتا ہے دنیا بر میں مشینوں کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے وہ کچھ ہی لمحوں میں کام مکمل ہو جاتا ہے لیکن یہاں ذرا ذرا سے کام میں کافی کافی دیل لگ جاتی ہے بہرحال یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہم یہاں پر آئیں کالا پل کے نیچے کے سائٹ پہ جہاں پہ انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو بھی ساتھ ساتھ چل لائیے اور ساتھ ہی ساتھ ریلوے لائن کے اب مین ٹریک ہے اس کی ریپیرنگ بھی ہو رہی ہے تاکہ ٹریک پر سے جب ٹرینیں گزریں تو بہ آسانی گزر سکیں اور کوئی بھی حادثہ رونما نہ ہو اس قسم کی اپ ڈیٹس تینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو دوستوں کو پاکستان کی عوام کو بتا سکیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو خدا رہا کچھ مشینیں بھی حاصل کریں تاکہ کام بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے تو یہ تھی اپ ڈیٹ اور پارٹ ٹو کالا پل کا ٹرین سر پر آ چکی ہے ہم بھی تھوڑا پیچھے ہڑیاں ہیں اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں مزید کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک کے لئے السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں ہمان بھر کمبے ملتے ہیں اب ملتے ہیں ہمان بھر کمبے دیجئے کے لئے ملتے ہیں ملتے ہیں